السلام علیکم کیا حال چال ہے کیا حال چال ہے امید کتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوگی آباد ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں سردیاں انجوائی کر رہی ہوں گی کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں بہت جگہ آ چکی ہوگی بہت جگہ آنے والی ہوگی تو پریپریشن ہو رہی ہوگی یہ سردی کے کپڑے اندر ڈال لیں گرمی کے نکال دیں سردی کے کھانے بنا لے گرمی کے یہ کر لیں تو آج تھوڑا سا ایک تو بارہ ربی لاوال ہے اس کے حساب سے ایک چھوٹی سی ڈش میری طرف سے آپ کی خدمت میں پیش ہے آج ہم بنانے لگے ہیں یمی سی ایک کھیر بہت جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے بہت آسانی سے بہت اچھی ایک بڑی بھی آلیس میں میں نے دیکھے بھر کی بہت چاول نہیں لیا تھوڑا کام ملیا ہے تقریبا تقریبا یہ فائف ٹیبل اسپون ہے چاول یہ ہم نے لیا ہے کھوپرا یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے کھوپرا یہ ہم نے لیا ہے چینی یہ دیکھیں چینی اور کھوپرا برابر لیا ہے چاول تھوڑا سا زیادہ لیا دو کلو لے لیا ہم نے دودھ یہ دیکھیں دودھ کو ہم نے اوبالنے کے لئے رکھ دیا جب یہ اچھی طرح اوبال آجے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے الائچی چینی اور کھوپرا اور اس کو ہلک اسی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ اچھی طرح اُبلنے لگ جائے گی پھر ہم لوگ چاول کو میں رکھوں گی اُبالنے اس کو ہلکا سا اُبال کے پھر ہم لوگ گرائنڈ کر کے اس میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ دودھ کو اُبلنے دیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دودھ اُبل رہا ہے یہ دیکھیں یہ چاول میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں چاول اُبال کے پھر اس کو گرائنڈ کروں گی یہ میں نے چاول اُبال لیا گرائنڈ کرتے ہیں گرائنڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کرتے ہیں یہ جو ہم نے چینی لی تھی یہ چینی اس میں ڈالیں گے پوری ڈالتی جو کھوپرا ہم نے لیا ہوا تھا پیسا ہوا قدو کش کیا ہوا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہم لوگ دیئے والی آچ ہوتی ہے نا مطلب دم کے لیے رکھتے ہیں اس آنچ پہ پکائیں گے آپ اس آنچ پہ کھیر بنائیں گے نا آپ کی کھیر اتنی مزے کی بنے گی نا آپ تیز آنچ پہ پکائیں گے آپ کی کھیر بہت جلدی بنجے گی لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو دم پہ پکیوی کھیر کا آتا ہے تو میں گرائنڈ کر کے وہ بھی اس میں ڈالتے ہیں پھر اس کو دم والی آنچ پہ چھوڑ دیتے ہیں لمبا پکی گئی ہے یہ ہم نے کر لیا گرائنڈ چاملوں کا اچھی طرح یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے سارے یہ دیکھیں کتنا فائن یہ بلینڈ ہوا ہوا ہے یہ سارے اس میں ڈالا اچھی طرح اب اس کو ہم بہت ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے بہت لمبے ٹائم کے لئے یہ پکتی رہے گی پکتی رہے گی اور جب یہ فائنل ہوگی تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کم از کم بھی تین گھنٹے پکے گی آپ نے تقریباً اس کو تین گھنٹے پکانا ہے جب یہ پک جائے گی پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اوکے جب تک کے لئے انتظار کیجئے یہ دیکھیں یہ پک پک کے اتنی گاڑی ہو چکی ہے یہ تھوڑ تھنڈی ہو کے اور گاڑی ہو جائے گی اس سے زیادہ کریں گے تو نا بہت زیادہ یہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ کتنی کم ہو چکی آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی یمی ہے اب میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کو فائنل لوک دکھاتی ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لوک ہے آپ اس میں پستے پتا آپ کی بھی گارنیشن کر سکتے ہیں لیکن مجھے کھید بلکل وائٹ پسند اس کا فائنل لوک ہے بہت ایزی بہت جلدی تیار ہونے والی اور بہت مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کوئی نیکسٹ اور اچھی سی انٹرسک ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ